اسلام علیکم میں حصوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکن نیوز سب سے پہلے پنجاب کی تاریخ میں پہلی پلاسٹک روڈ بن گئی جم کھانا مال روڈ سے جیل روڈ تک بڑھنے والی زفر علی پلاسٹک روڈ کا افتتہ وزیر علیہ محسن نکوی نے کیا مزید تفصیلہ سردار تاہر محمود کس رپورٹ میں زفر علی پلاسٹک روڈ کا معاینہ کیا اور میار کا جائز علیہ وزیر علیہ محسن نکوی کو پلاسٹک روڈ کے بارے میں بریفنگ دی گئی سیاکری تمیرات ممواصلات اور یونیورسٹی آف انجیننگ رین ٹیکنالوجی لاہور کے پروفیفسر نے پلاسٹک روڈ کے افادیت کے بارے میں بریفنگ دی وزیر علیہ محسن نکوی نے پلاسٹک روڈ کی تعمیر میں تقنیقی معاملت پر یو ای ٹی کے پروفیفسر کی خدمات کو سراحہ محسن نکوی نے اس موقع پر میڈیس سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ پلاسٹک روڈ کے کامجاب تجربے کے بعد اس کا دائرہ کا مزید برہایا جائے گا ایک ماہ تک موجودہ پلاسٹک روڈ کا جائزہ لے کر مزید پلاسٹک روڈ بنایا جائیں گی مار روڈ کو بھی پلاسٹک روڈ میں تبدیل کیا جائے گا پلاسٹک روڈ بارش کے پانی سے جل ٹوٹے گی نہیں پلاسٹک روڈ کم از کم دس سال تک چلتی ہے پلاسٹک روڈ بارش کے پانی سے ٹوٹ پور کا شکار نہیں ہوتی پلاسٹک روڈ پر لاغت بہت کم آتی ہے اس سرک کی تعمیر پر چھے کروڈ کی جگہ دو کروڈ پر لاغت آئی عام سرک چھے کروڈ پر کی بن رہی ہے جبکہ پلاسٹک روڈ دو کروڈ پر کی بنی ہے جو پلاسٹک پہولیتی علوت کی کا باعث بن رہا تھا ادھر استعمال کیا گیا ہے وزیر اللہ محسن نقوی کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ پلاسٹک روڈ کی تعمیر میں استعمال شدہ شاپرز اور دیگر پلاسٹک استعمال ہوتا ہے پلاسٹک روڈ اسفالٹ روڈ کی مقابلے میں دیرپا اور کم لاغت سے تیار ہوئی ہے پلاسٹک روڈ کی دیکھ بال بھی زیادہ ضروری نہیں پلاسٹک روڈ بارش کے پانی سے ٹوٹھ پوٹھ کا شکار نہیں ہوتی صبحی وزراء ازفرال ناصر آمر میر سیکٹری تمیرات و مواصلات سیکٹری اطلاعات یو ایٹی لاہور کے پروفیسر ڈیپری کمیشنر ڈی جی پی آر او اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے